اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سندھ الیکٹرونکس میں ہوں مزاکدلی آج ہم ٹیسٹ کریں گے ٹیل 494 آئی سی کس طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو آئی سی ایڈیل 494 وہ ٹھیک ہے کہ خراب تو دوستو ہم ملٹی میٹر سے اسے چیک کریں گے چاہے وہ ایس ام ڈی میں ہو چاہے وہ دوسری آئی سی او ٹیل 494 ہو یا کے پچتر سو ہو تو اس کو کس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے ملٹی میٹر سے بہہ آسانی تو دوستو سب سے پہلے اپنے ملٹی میٹر کو آپ نے لگا دینا ہے ڈیوڈ موڈ یا بزر موڈ پہ اور اس کی جو ملٹی میٹر کی ریڈ پراب ہے یہ پن نمبر پہ آ جاتی یہ پن نمبر یہ ایک یہ دو اور یہ تین اور یہ چار یہ پانچ پہ لگ جائے کیمطلب ہے ہماری جو ڈیل 494 چنانی کی پن نمبر پانچ ہے وہاں پہ ہم نے لگا دینا ہے ریڈ پراب اور باری باری ہم نے اس کے جنا چیک کا لینی ہے ریڈنگ کیا ہے کہ جو ہماری ریڈنگ جو آئیسی کی ہے وہ تقریبا پانچ سو سے اوپر ہی ہونی چاہیے اگر پانچ سو سے اوپر ہے تو ہماری آئیسی بلکل ہی ٹھیک ہوگی اگر کم ہے تو بلکل جو نہ خراب ہوگی تاکہ ہزار آنی چاہیے بارہ سو آنی چاہیے سولہ سو پندرہ سو مطلب ہے کوئی بھی ویلیو آنی چاہیے مطلب ہے پانچ چھ سو سے اوپر ہی ہونی چاہیے اگر نیچے ہوگی تو آپ کا آئیسی خراب ہے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو ٹی ایل چار سو چورانوے آئیسی ہے وہ تقریبا پانچ سو سے اوپر ہی ریڈنگ دے رہا ہے مطلب ہے ہمارا جو ٹی ایل چار سو چورانوے آئیسی ہے وہ بلکل ہی ٹھیک ہے مطلب ہے خراب نہیں ہے تو اس میں یہ پراؤڈ لگ گئی تھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی وجہ سے شاڈ بتا رہا تھا یہ والا ہمارا آئیسی ہوکے ہے اب یہ دوسرا آئیسی لے لیتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ٹی ایل چار سو چورانوے ہے اس کی بھی پن نمبر پانچ پہ ریڈ کی پراؤڈ لگا کے اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں دوستو اس کی پن نمبر پانچ پہ لگا دینا آپ نے ریڈ پراؤڈ اور ملٹی میٹر کو آپ نے لگا دینا ہے ڈائیوڈ موڈ یہاں بزر موڈ پہ دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موڈ پہ ہی رکھا ہوا ہے تو ہم اس کی ویلیو چیک کریں تو کوئی ویلیو نہیں دے رہی ہے یہ مطلب کہ یہ جو دوسرا آئیسی ہم نے چیک کر رہے ہیں یہ مطلب کہ ہمارا جو آئیسی ہے یہ خراب ہے یہاں تو کوئی ویلیو نہیں دے رہا یہاں پھر یہ شورٹ بتاتا ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں مطلب کہ اس کی کسی بھی پن پر کوئی ویلیو نہیں آ رہی مطلب یہ والا جو ہمارا آئی سی ہے یہ ہے خراب ٹھیک ہے نا دوستو کیونکہ وہ اپنے پہلے والا ویلیو دی رہا تھا یہ نہیں دی رہا اب یہ تیسری آئی سی ہے ہمارے پاس یہ بھی ہے اس کے بھی ملٹی میٹر کو جو نا ڈائیوڈ موڈ پر رکھے اپنی ریڈ پر آپ پن نمبر پانچ پر رکھے اس کو چیک کریں گے دوستو دیکھ Sina H500 کی ویلیو دی رہی ہے اور یہ دوسری سائٹ شوڑ بتا رہی ملکہ دوسری پن چوڑ بتا رہی پھر 600 کی ویلیو دی رہی ہے پھر یہ 600 کی ویلیو دی سنے پھر صحیح جو رہی ہو نا شوڑ بتا لگہ ہمارے جو یہ تیل 494 تیسرا آئی سی ہے یہ خراب ہے لوگ یہ والا بھی آئی سی ہمارا خراب ہے ان میں سے ایک آئی سی ٹھیک ہے دو آئی سی ہمارے خراب ہو جو کہے اس طریقے سے آپ جے کر سکتے ہیں اپنے ٹی ایل 494 آئی سی او یا کے پچھتر سو تو اس کو اس طریقے سے آپ جے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ سے لگ سکتا ہے کہ آپ کا جو آئی سی ہے وہ خراب ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو پسند آ جاتی ہے تو ہماری یوڈیوب چنل سنڈل اکرونکس کو ضرور سسکرائب کریں اور اویل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہا ہے اس سے پہلے ہماری الہم دین سو اٹھاون یو سی اٹھتیس تینتالیس وائپر بارہ اور پی سی آٹھ سو سترہ بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اس کو کس طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے ملٹی میٹر سے